جی اس وقت ہم نشیمن اقبال فیز ون کی طرف جا رہے ہیں یہ تھوڑا سا روڈ بن رہا ہے جو خیابان جناہ روڈ کہلاتا ہے تقریبا سارے لوگوں کو پتا ہوگا کہ خیابان جناہ روڈ یہ شوکت خانم کی طرف سے آتا ہے یو سی پی یونیورسٹی کے سامنے سے گزرتا ہے اور یہ چلا جاتا ہے سیدھا رائیون روڈ کو بھی چلا جاتا ہے اور ولنشیا ٹاؤن کو بھی چلا جاتا ہے وابڈر ٹاؤن کو بھی جاتا ہے کافی سوسائٹی ہوئی ہے ایل ڈی ایونیو ون کی طرف بھی جاتا ہے تو میں جو آپ کو آج وزٹ کروا رہا ہوں وہ نشیمن اقبال فیز ون کا ہے یہ تھوڑی سی لوکیشن میں آپ کو بتا دوں اس وقت میں وابڈر ٹاؤن کے ساتھ ساتھ جا رہا ہوں یہ خیابان جناہ روڈ ہے وابڈر ٹاؤن فیز ٹو بھی ادھر آتا ہے اور ون بھی ادھر آتا ہے اس کا پھر یہ ایک لنک یہ بھی ہے کہ آپ عبدالستار ایدی روڈ جو یہاں سے سیدھا ایک بریج بنا ہوا ہے سیدھا موٹر وے کی طرف نکل جاتا ہے آپ موٹر وے ٹھوکر کی طرف بھی جا سکتے ہیں ادھر سے ادھر سے آپ نہل کی طرف کنار روڈ پہ بھی جا سکتے ہیں ای 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 می سوسائٹی اور ایک گنجان باد لاکھا ہے جس ایریے سے ہم جا رہے ہیں میں نشیمن اقبال کے گیڑ پہ پہنچ کے آپ کو دوبارہ جو ہے وہ آن لائن لیتا ہوں یہ ساتھ والی روڈ ابھی بن رہی ہے تو اس وجہ سے ٹرافک جو ہے وہ ایک ہی روڈ پہ دونوں سائڈوں سے آ رہی ہے یہ واپٹر ٹون فیس ٹو جو ہے وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ واپٹر ٹون فیس ٹو ہے ایدھر واپٹر ٹون فیس ٹون ہے اور یہ ٹو ہے درمیان میں خیبانے جناہ روڈ ہے دوستو اگر اب میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دی گئی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ جتنی بھی میری نئی آنے والی ویڈیوز ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو مل سکیں ہم اس وقت آگئے ہیں نشیمن اقبال ہوسنسکین میں یہ کوپریٹیو سوسائٹی ہے یہ کافی پرانی ہے لیکن کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں یہ گارڈ وغیرہ کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ اس کی مارکٹ ہے شروع میں یہ کہلیں کہ شہر کی اندر ہی ہے تقریباً یہ اس کا مین بولے وڑا ہے یہ تقریباً کوئی ساٹھ فٹ کا اس کا مین بولے وڑا ہے یہ کوئی بہت بڑا ٹاؤن نہیں ہے چھوٹا سا ہے نشیمن اقبال فیس ون ہے یہ فیس ٹو بھی ہے اس کا لیکن یہ فیس ون ہے اس کا جو خیابانے جنا روڈ پہ ہے یہ کوئی پلازا بن رہا ہے یہاں پہ کافی آباد سوسائٹی ہے یہ کافی آباد سوسائٹی ہے یہ دیکھیں یہ کافی آباد ہے فیس ٹو کی طرف بھی راستہ اس کا نکلتا ہے یہ دیکھیں یہ سامنے بورڈ لگا ہوا ہے وارپ ٹاؤن فیس ٹو تو ایدر سے آپ وارپ ٹاؤن فیس ٹو سے انہیں بھی جا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں کافی آباد ایریہ یہ یہاں پہ پلاز کم ہیں گھر زیادہ ہے ساف ستھرا ایریہ ہے سیکیورٹی بھی اچھی ہے یہ کوئی نیو ٹاؤن نہیں ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کوئی نیو آبادی کا پہ تو ایسا نہیں ہے یہ کافی پران ہے یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو کہتے ہیں کہ شہر کے قریب ہو اور اچھا ٹاؤن ہو یہ ان لوگوں کے لئے ہے سکول وغیرہ اندر بنے میں گیس پانی بھی جڑی سب بھی ہے اچھا اچھا ایریہ ہے یہ سارا موسیقی اس میں میں آپ کو ان کی پلاز پرائز بھی بتا دوں گا اند تک میری ویڈیو دیکھیں اند پہ میں آپ کو ان کی ٹرانسفر فیسز اور پلوٹ سائز اور ان کے لیٹس بھی بتا دوں گا میں آپ کو یہ پھر میں مین بولیوارڈ کے آگے ہوں آپ کو صرف چیک کروانا تھا یہ کس طرح کا ٹاؤن ہے ساف ستر ہے اور باقی جو ہے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں وہ بھی اس کے جو دس ملے کا پلوٹ ہے یہاں پہ بیسے تو پلوٹ ہے ہی نہیں ایک دو پلوٹ کھالی پڑے ہوئے ہیں دس ملے کے زیادہ تر کنال کے کھالی ہیں دس ملے پلوٹ کی پرائز یہاں پہ تقریباً ایٹی فائیو کہلیں کہ ایٹی سے لے کے نائنٹی فائیو تک ہے جو کہ ہے نہیں ہے ایک دو پڑے ہوئے ہیں ان کی وہ نبے ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ اگر آپ ایک کنال میں آتے ہیں تو ایر ایٹیل پرائز پندرہ سے لے کے ایک روڑ پینتیس تک ان کی پرائز ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے لوکیشن پہ دس ملے کا جو گھر ہے اگر آپ یہاں پہ لیتے ہیں تو آپ کو جو اس کی جو ویلیو بنتی ہے وہ تقریباً ایک ستر پلس بنتی ہے ایک روڑ ستر لاکھ سے دس ملے کا گھر کی پرائز ایک انال جو ہے وہ کافی مہنگا اور دس ملے کے پلوٹ کی اگر آپ ٹرانسفر فیس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس وقت میں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں میں جا رہا ہوں اس وقت آپ رائیوینڈ روڈ کی طرف یا ولنشیا کی طرف تاکہ میں ویڈیو اس وجہ سے بنا رہا ہوں آپ کو تھوڑا سا اندازہ بھی ہو جائے کہ ہم کس طرف سے آئے تھے اور کس طرف جا رہے ہیں دس ملے پلوٹ کی ٹرانسفر فیس ایک لاکھ ہے اور تین لاکھ رپیا تقریباً اس کے ٹیکسز لگا کے چار سوا چار لاکھ رپیا جو ہے اس کی ٹرانسفر فیس بنتی ہے پھر ایک انال کی جو ہے وہ تقریباً سا سے آٹھ لاک رپیا فیس بن جاتی ہے ٹیک ہے اور دس ملے کی تقریباً ساڑھے پانس لاکھ تک جو ہے ٹرانسفر فیس بنتی ہے یہ تھوڑے سے پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ کو بتائے یہ اس وقت ہم جا رہے ہیں بلنچیا اور رائے میں لوڑ کی طرف یہ آپ کو اندازہ ہونا ہوگا کہ میں کس پر اسی آئے ہو کس پر جا رہا ہوں یہ میرے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پلیز اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے لائک کریں شیل کریں اور کمنٹس کریں تاکہ میں آپ کو فورا ہسکار پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ جتنا سبسکرائب کریں گے وہ پتہ گیا کس پسند آئی ہے پلیز یک پتہ گیا یک پتہ گیا پلیز کیا کہ پہنے کس پتہ گیا پہنے لائکے کس پہنے ہا